ہر سان انٹرنیٹ پر سوچل ایپس یوزر کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے پہلے لوگ روڈز میں پھر کے وارہ گردی کرتے تھے اور اب اپنے روم میں بیٹھ کے انٹرنیٹ پر وارہ گردی کرتے ہیں پہلے جانوے کو رسی سے بندہ جاتا تو اور اب ہر دوسرے انسان اپنی سوشی سے ایک رسی سے بندہ ہوا ہے جبکہ اب جانوے دن رسی کی گھوم رہے ہیں سوشیل ایپس یوزر کی وجہ سے بہت سی ترقی بھی ہوئی ہے اور بہت سے لوگ ان ایپس کو یوزر کر کے مہانہ ہزارہ ڈالرز نہیں کماتے تھے لیکن سوال تو یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ ان لوگوں میں شامل ہو جو ان ایپس کو یوزر کر کے کچھ پیسے کماتے ہیں اگر آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہو جو اپنے کام کا دورال فیس بک، اسٹاگرام، ٹک ٹک جیسے ایپس میں بھوم ہو جاتے ہو تو سمجھ نہیں دیے کہ نہ تو آپ ایک حقیقت پسند انسان ہو اور نہ ہی آپ کو اپنی زندگی کا بھی مقصد کلیر ہے اب دو قسم کی انسان جو کہ سوشیل ایپس کو یوز کرتے ہیں ایک تو وہ ہیں جو کہ اپنے اس موجودہ دن کی رسپونسیبلیٹیز کو ختم کر چکا ہے اپنی فیملی کلیشنے جتنے بھی کام کرنے تھے وہ تمام کام بھی کر چکا ہے اب وہ ذرا ہلکا ہونے کے لیے اپنے مائنڈ کو فریش کرنے کے لیے کچھ انٹرٹین ہونے کے لیے ان ایپس کا سارا لیتا ہے کچھ ویڈیوز دیکھتا ہے، کسی سے بات کرتا ہے، مووی دیکھتا ہے، گیم کھیلتا ہے، موبائل کو رکھتا ہے اور سو جاتا ہے اب ایک دوسرے انسان ہے جو کہ انٹرنیٹ پہ آیا ہی اس وجہ سے ہے کہ اپنی ایک اسائنمنٹ کو مکمل کر سکے اور کسی ایک لنک سے ڈسٹریکٹ ہوتا ہوا وہ اتنی دور نکل آتا ہے کہ دو گھنٹے گزلنے کے بعد اسے خیال آتا ہے کہ میں کتنا ٹائم ضائع کر چکا ہوں اب جبکہ وہ اپس کو یوز کر کر کے تھک بھی چکا ہے، اب نہ تو اس کے پاس اپنی اسائنمنٹ کو مکمل کرنے کا ٹائم بچا ہے اور نہ ہی طاقت بچی ہے اب اس انسان کو پچھتاوا بھی ہے کہ میں نے غلط کیا رہا ہے اور وہ عظم بھی کرتا ہے کہ میں کل سے ایسا نہیں کروں گا مگر بات تو یہ ہے کہ اس نے پچھلی رات کو بھی تو یہی وعدہ کیا تھا اور اس سے پچھلے دن میں بھی یہی وعدہ کیا تھا مگر وہ ہر روز وعدہ توڑتا چلا رہا ہے اور آپ اس سے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ مجھے اس عادت سے چھٹکارہ پانے کے لیے آخر کرنا کیا ہے مگر اس سے پہلے ایک سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ کیا آپ نے کبھی یہ خیال کیا ہے کہ آپ کو اپنی موبائل سے کوئی کام ہو یا نہ ہو مگر آپ ہر دو منٹ کے بعد اپنی موبائل کو آن کرتے ہو اس سے واپس رکھ دیتے ہو اگلے دو منٹ کے بعد حصے ایسا ہی کرتے ہو اصل میں ہم اپنی ایسی پروگرامنگ کر چکے ہیں کہ اب ہمیں خود کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ ہم خود کو آٹو پائلٹ میں لگا چکے ہیں یہاں پہ آپ لوگوں کی گرکی وابت آتا ہوں نیکس ٹائم آپ جب بھی اپنا فون آن کرنے لگے یا اپنی جیب سے نکالنے لگے تو آپ نے ایک مرتبہ یہ ضرور سوچ رہا ہے کیا میں کسی خاص مقصد سے فون نکالنے لگا ہوں کیا کوئی خاص میسیج یا ای میل کا رپلائی کرنا ہے یا کوئی اور خاص کام ہے جس کی وجہ سے میں فون نکالنے کا سوچ رہا ہوں تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ آپ آٹو پائلٹ پر لگے ہوئے تھے اس لیے آپ ایسا کرنے کا سوچ رہے ہو ورنہ تو آپ کو خاص کام نہیں تھا جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بات کی کہ سوشل ایپس کا یوز زیادہ تر وہ لوگ کرتے ہیں جن کو اپنی زندگی کا مقصد کلیر نہیں ہوتا ہے اور نہ ہی وہ حقیقت بسند انسان ہوتے ہیں انسان کے زندگی میں مقصد کے کلیر نہ ہونا اس سے یہ تمام فضولیات کرواتا ہے مطلب یہ کہ وہ اپنے کام کو چھوڑتا ہے اور فضول ایپس لوگ رس جاتا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ وہ انسان ہمیشہ حقیقت سے آنچوراتا رہتا ہے اب وہ بندہ آیا تو موبائل پہ اس لیے ہے کہ خود کو انٹرٹین کرے مگر اپنے کام کو انکمپلیٹ چھوڑ کے آیا ہے اور اس وجہ سے اس کے دل میں ہمیشہ ایک کھٹکا لگا رہے گا وہ خوف میں رہے گا ایک در میں رہے گا کیونکہ زندگی آپ کو ہمیشہ ایک پیغام دے رہی ہوتی ہے کہ کل کو آپ کے بوجھ پڑھنے والا ہے آپ کے رسپونسبلیٹیز بڑھنے والی ہیں ابھی آپ کے پاس میں دو سے تین سال ہیں اس کے لیے کوئی ایک تدبیر بنا لو ابھی آپ کے پاس میں ٹائم ہے اب وہ انسان جو کے پہلے بھی حقیقت پسند نہیں ہے وہ اس حقیقت سے بھی آنچورائے گا مگر دوسرا انسان جو حقیقت پسند ہے اس پیغام کو سمجھ لیتا ہے پھر آپ کو ایک مقصد ملتا ہے یا وہ شخص ایک مقصد بناتا ہے کہ کل کو جو رسپونسبلیٹیز مجھ پہ پڑھنے والی ہیں اس کا صدے باپ میں نے کیسے کرنا ہے اور پھر اپنے اس مقصد کو لے کر ساتھ سنتا ہے اور راستے میں اسے اور چیزیں بھی ہیلپ کے لیے ملیتی رہتے ہیں اور اگر ہم دوسری سائٹ پہ دیکھیں تو وہ شخص جو کہ حقیقت پسند نہیں ہوتا ہے اس کی لائف کا کوئی مقصد بھی نہیں ہوتا ہے کیونکہ مقصد بنتا ہی تب ہے کہ جب آپ حقیقت پسند ہوتے ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے میں پھر اپنے رسپونسبلیٹیز کو جانتا بھی ہوں انہیں نبا بھی رہا ہوں اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ کل کو مجھے کیا کرنا ہے ایک سال کے بعد مجھے کیا کرنا ہے مگر وہ کہتا ہے کہ پراؤگرم تو میرے ساتھ میں بھی ہے وہ کیا کہ میں ان ایپس میں پھر بھی گستا ہوں دو تین چار پان گھنٹے میں ایک دن کے نیاوے ضائع کر دیتا ہوں اب سوچل ایپس کو یوز کرنے کے بہت سے اچھے مقاصد بھی ہیں ان میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ آپ اپنی ازادانہ رائے کا اظہار کر سکتے ہو بہت سی ایسی چیزیں جو کہ آپ لوگوں کے سامنے نہیں کہہ باتے ہو شرماتے ہو ایسی ٹیٹ فیل کرتے ہو آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہو اور کسی سے رائے لے بھی سکتے ہو مگر سوال تو یہ ہے کہ کیا ان کاموں کے لیے چار پان گھنٹے آپ لگانا بسند کرو گے کیا آپ ان کاموں میں بھی مزہ محسوس کرتے ہو ہرگیز نہیں ہمیں تو مزہ اس چیز میں آتا ہے کسی ایکٹر یا ایکٹریس کی زندگی میں کیا چل رہا ہے کیا کسی کوئی ویڈیو لیک ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے اگر ہوئی ہے تو میرے تاک کیوں نہیں پہنچی ہے اگر آپ اپنے زندگی میں بہت زیادہ فرسٹیٹیڈ ہو آپ اپنی فرسٹیشن نکال نہیں پاتے ہو اب تب بھی ان ایپس کو یوز کرتے ہو آپ اگر کسی کو گالی نہیں دے پائی ہو اس سے ڈر گئے تھے مگر ان ایپس پہ آ کر آپ کا جسے دل چاہے گا جتنا دل چاہے گا کھل کر گالی دے سکتے ہو اپنی فرسٹیشن نکال سکتے ہو وہ شخص جس نے سوسائٹی میں اپنا ایک بہت ہی اچھا ایمیج بنایا ہوا ہے اپنے اس نیک انسان کے پردے کو قائم رکھتے ہو وہ انٹرنیٹ پہ آتا ہے اپنی خواہشات کی کمی کا ازار کرنے کے لیے اپنی اندر کے گند کو تسکین دینے کے لیے وہ فہش ویڈیوز کا ساہرہ لیتا ہے اور پھر یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد وہ ایک موٹیویشنل ٹویڈ کرتا ہے کہ تم سب کچھ کر سکتے ہو اور خود سو جاتا ہے مگر سوال تو یہاں بھی یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ اس بات سے مطمئن ہو جو آپ نے لوگوں کو بھولی ہے کہ تم سب کچھ کر سکتے ہو تم اپنی لائف میں تمام چیزیں اچیو کر سکتے ہو کیا آپ اچیو کر چکے ہو یہ اپنے کی کوشش کی ہے کیا آپ نے اس کے لیے مقصد بنایا ہے کیا آپ نے حقیقت کو سمجھ لیا ہے ہرگز نہیں تو ہمیں سمجھ میں کیا آیا کہ اگر آپ کو ان اپس سے چھٹکارہ بانا ہو تو سب سے پہلے آپ کو حقیقت پسند بننا ہوگا آپ کو ان چیزوں پر سمجھنا ہوگا کہ اگر آپ موبائل پر انٹرٹین ہونے کے لیے آئے ہو آپ کو اس چیز کو ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ مجھے کتنا ٹائم ان اپس کو دینا ہے پھر یہ بھی آپ کو سمجھنا ہوگا کیا ان اپس کو یوز کرتے ہوئے میں کتنا فائدہ اٹھانے والا ہوں یا پھر اگر میں اس ٹائم کو کسی اور جگہ پہ دوں تو کیا مجھے وہاں سے زیادہ فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا آپ کو اپنی لائف میں موجودہ وقت کو سمجھنا ہے آئندہ آنے والے جو آپ کو چیلنجز ہونے والے ہیں آپ کو ان کے لیے حقیقت پسند ہونا پڑے گا آپ کو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ مجھے ہی اپنی لائف کا مقصد کیا ڈیسائیڈ کرنا ہے آپ کو اس چیز کو سمجھنا ہوگا کہ جو مقصد میں نے اپنی زندگی میں ڈیسائیڈ کیا ہے کیا یہ اپس کا یوز کرنا مجھے اس میں ہیلپورٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے اگر تو آپ حقیقت اصلا انسان رہتے ہو آپ نے ایک مقصد ڈیسائیڈ کر لیا ہے آپ اس مقصد پہ چل رہے ہو جب تک آپ کو یہ بات یاد ہے آپ ان اپس کے اوپر اپنا زیادہ ٹیمز آیا نہیں کرو گے اور جیسے جیسے آپ اپنے مقصد کو بولنے لگو گے آپ حقیقت سے دور ہونے لگو گے آپ واپس اسی گندگی میں آ جاؤ گے اور آئندہ آنے والے سال بھی آپ کے بلکل ویسے ہی گزریں گے جیسے کہ پچھلے سال گزر چکے اگر آپ اب تک اپنا مقصد نہیں بنا سکے ہیں یا آپ کا پی مقصد ہے ہمیں کومنٹ میں لازمی بتائیں اگر آپ چاہتے ہیں ہم اس قسم کی اور ویڈیوز بھی آپ کے لئے لے کے آئیں ہمیں کومنٹ میں بتائیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں ایک نیکس ویڈیو میں مجھے اجازہ دیجئے اپنا خیال رکھئے بہت شکریہ اللہ حافظ